سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں یہ سائیکولوجسٹ ہیں یعنی ماہر نفسیات یہ شوہر کی بیوی کی بہن بھائی بیٹے بیٹی ہر کسی کی نفسیات کے متعلق ویڈیوز بناتی ہیں اور ان کی ویڈیوز بہت وائرل بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر اور یہ ان کے ہسپنڈ کھڑے ہیں ان کے بیک سائٹ پر ان کے ساتھ یہ ڈاکٹر علی خان ہے اور یہ ڈاکٹر نبیحہ علی خان ہے ان کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ ان کے دوسرے ہسپنڈ ہیں میری ویڈیوز کو لائک یاد سے کر دیجئے گا دیکھنے کے بعد اچھا نبیحہ علی خان کا آج کل سکینڈل بنا ہے ان کی ایک بیس فرینڈ تھی روبی موٹی اسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ان کا آج کل کلیش چل رہا ہے لڑائی چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر فیمس ہونا چاہتی ہے مشہور ہونے کے لئے وہ ان پر طرح طرح کے الزامات لگا رہی ہے ان کی جو بیس فرینڈ تھی روبی اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو میں کہ روبی کون ہے جو ان کے متعلق غلط باتیں کر رہی ہے میں ڈاکٹر نبیحہ علی خان آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک میسیج ہے اس میسیج کو جنگل میں جیسے آگ کی طرح پھیلاتے ہیں ویسے پھیلا دیجئے میرے تمام طرح دیکھنے والے چاہنے والے اس میسیج کو جو ہے وہ ضرور آگے کنوے کریں ایک ٹک ٹاکر ہے موٹی اور وہ ایک انتہائی گھٹیا شورت رکھتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ایک پلیٹ میں کھایا ہے وہ میری کبھی دوست دعا کرتی تھی آج وہ میری جانی دشمن بنی ہے اس نے مجھ پر جو ہے وہ حملہ کروانے کی بھی کوشش کی اس نے میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں انتہائی جھوٹ اس نے میرے خلاف جو ہے وہ بولا ہے بکا ہے گند بکا ہے وہ آپ کو ویڈیوز جہاں بھی ملتی ہیں ان ویڈیوز کو آپ نے پرموٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ آپ نے ریپورٹ کرنی ہے نہ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا ہے نہ اس کو شیئر کرنا ہے بلکہ اس کو رپورٹ کر کے جہاں جس اکاؤنٹ پر آپ کو میرے خلاف کوئی بھی ویڈیو ملتی ہے اس کو آپ نے وہاں سے بلوک کرنا ہے اور اس اکاؤنٹ کو بلوک کروانا ہے رپورٹ کرنی ہے ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ دشمن کوئی باہر سے نہیں آتا آپ ہی کے دوست احباب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے والے وہ منافقین ہوتے ہیں جو آپ کی شہرت سے سڑتے ہیں جلتے ہیں جنہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کل کو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا تو آج یہ تنی شہرت کیسے حاصل کر گیا حالانکہ آپ کی سچائی وہ جانتے ہوتے ہیں لیکن آپ کے خلاف جھوٹ اگل کے وہ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی ہی موٹی ٹکٹاکر جس نے فتنے سے اپنی پیچھان بنائی اس نے نماز کا مزاق اڑایا اس نے جو ہے وہ اسلام کا مزاق اڑایا جب میں نے اس سے علیدگی اختیار کرنے کی کوشش کی جب میں اس نے مجھ سے بھی وہ ویڈیو بنوائی کہ جس میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ اس نے کہا جی ٹاپس اہبا اس میں کچھ نہیں ہوتا آپ میرے ساتھ جب وہ کھڑی ہو جائیں شروع شروع میں کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آکے جو ہے وہ ویڈیوز بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے میں ایک انکر پرسن تھی سب سے پہلے اور میری شہرت اس نے حاصل کی میرے ساتھ جو ہے وہ مختلف ایونٹس میں جایا کرتی تھی وہاں لوگوں کے کانٹیکس لے لیا کرتی تھی اور پھر ان کو جو ہے وہ میرے خلاف بڑھکا دیتی تھی جب مجھے یہ لوگوں نے بتایا تو میں نے اس موٹی جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے سائٹ پہ ہونے کا فیصلہ کیا مجھے ہی نہیں بلکہ اس نے بہت سے ٹک ٹاکرز اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ڈسا ہے جو اس کے ساتھ بڑے مخلص تھے ایون کہ وہ اپنے گھر والوں کے بھی جو ہے وہ خلاف جاتی رہی اپنے گھر والوں کی برائیاں اپنے شوہر کی بلائیاں ترہ کی آفتہ ہے شوہر چھوڑ کر جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے بچے اس نے جو ہے وہ اپنی بہن کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں اس کے اپنے بچے بھی جو ہے وہ اس کے نام پر نہیں ہیں اس نے خود سے جو ہے وہ منافقت کا آغاز کیا میں نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا اس نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں اس عورت نے جھوٹی باتیں کی ہیں اور یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے جھوٹ ہے کیونکہ یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ اس نے سچ کا ہے اس نے میری شادیاں کروائیں اس نے مجھے جو ہے وہ غلط کہا اس نے کہا کہ جو ہے وہ اس نے میرے جو ہے وہ ڈاکٹر ہونے پر اس نے میرے جو ہے وہ اچھ انسان ہونے پر اس نے میرے سچ بولنے پر اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس نے مجھے بدنام کرنے کی سازش کا آغاز کر دیا جہاں بھی آپ کو میرے خلاف ایسی ویڈیو ملے جس کے تھم نیل سے آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈاکٹر نبیح علی خان کے خلاف ہے تو آپ نے مجھ پر اعتبار رکھنا ہے اعتماد رکھنا ہے نہ میں ایسی بندی ہوں نہ میں نے زندگی میں آج تک کبھی کوئی غلط کام کیا میں صرف اللہ سے ڈڑتی ہوں میں صرف جو ہے وہ رسول عالی رسول کی ماننے والی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی زندگی میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی منافقت کا حصہ نہیں بننا چاہتی یا شرپسند پھیلانے والوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو جو میرے خلاف آ رہی ہیں یہ عورت جو ہے وہ مختلف چینلز پر انٹرویو دے رہی ہے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اس عورت کے خلاف جو ہے وہ ایک بقائدہ مہم کا آغاز کیا جائے اس عورت کو جو ہے وہ بلوک کیا جائے ٹک ٹاک سے فیس بک سے جہاں جہاں اس کے اکاؤنٹ موجود ہیں وہاں ریپورٹ کی جائے اور جہاں بھی یہ میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیو لگا رہی ہے آپ سب اس کو ریپورٹ کریں بقائدہ ریپورٹ کریں کہ میرا خاص اور اہم میسیج ہے کہ میرے خلاف بننے والی تمام تر ویڈیوز کا جو ہے وہ محاسبہ کریں آپ میرا ساتھ دیں کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں غلط تھی نہ میں غلط ہوں اور نہ میں غلط کرتی ہوں میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے میں نے بندوں کو جان نہیں دینی اور نہ ہی مجھے اپنی صفائی پیش کرنی کی جو ہے وہ ضرورت ہے میں الحمدللہ ایک شریف اور عزتدار گھرانے سے میرا تعلق ہے اور میں ایک عزتدار انکر پرسن ہوں ایک عزتدار ماہر نفسیات ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کی شبد واضی کا حصہ بنوں تو آپ کو جہاں میرے خلاف کوئی ویڈیو نظر آتی ہے پلیز اس کو ریپورٹ کریں بقاعدہ طور پر اس کو ہیٹ سپیچ اور جو ہے وہ حتہ کے عزت اس نے جو ہے وہ کی ہے مجھے بدنام کرنے کی سازش کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ میں کاروائی کا آغاز کرنے جاری ہوں بقاعدہ طور پر قانونی کاروائی کروں گی اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ پروف کرے گی کہ جو اس نے کہا ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ پروف کے ساتھ وہاں جو ہے وہ پیش کرے گی تو آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور میرے پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے پھیلا دینا ہے ہر جگہ پہ ہر پیچ پر جو ہے میری یہ ویڈیو لگنی چاہیے کہ میرے خلاف سازش کرنے والوں کا کوئی موت اور جواب آپ لوگ دیں گے اور ان کو جو ہے وہ رپورٹ کریں گے کوئی کمنٹ نہیں کرنا آپ نے کوئی ان کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا اس ویڈیو کے کلپ کارٹ کارٹ کے کہیں پر جو ہے وہ آپ نے نہیں لگانے بلکہ اس کو رپورٹ کر کے بلوگ کروانا ہے آپ لوگ خود یہ ویڈیو دیکھیں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں موٹی نے اس میں کہا وہ ہے کہ نبی حالی خان کی ایک بہن داتا دربار پر ہے وہ کوئی عورت تھی نشئی اس کو نبی حالی خان کی بہن بنا دی ہے غلط سلط باتیں کی ہیں بہت زیادہ اس نے ان کے متعلق میں پرسنلی تو نہیں جانتی ڈاکٹر نبی حالی خان کو لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی کو بدنام کر کے شہرت حاصل کر رہے ہیں تو بدنام کرنے والا انسان صحیح نہیں ہوتا ہمیشہ چوگل خور اور بدنام کرنے والا انسان خود ہی برا ہوتا ہے اس میں خود میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کبھی بھی چوگل خور اور بدنام کرنے والا تحمد لگانے والا الزام تراشی کرنے والا انسان جو مشہور ہی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی دوسرے کو گرا کے ظلیل کر کے اور خود مشہور ہو رہا ہے ایسا انسان کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کیا سے کر دیجئے گا اور اپنی رائے لازمی کامل میں شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں آپ لوگ کا کیا سوچنے سب کے متعلق میں آپ لوگ کی رائے بھی سننا چاہتی ہوں کیونکہ میں کسی کو پرسنل ہی نہیں جانتی آپ بتائیے